سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں آج ان کی وسادت سے انصاف حاصل ہوا ہے میں اپنے وکیل شارک ریاض کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے اور ان کی ٹیم نے جس طرح یہ کیس لڑا پہلے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور کپل سپل صاحب نے جس نے ہماری مدد کی اور اپنے انپوٹس دیئے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کامیاب ہوئے اور سپریم کورٹ نے لڑاکی ایڈمنیسٹریشن کے جو کرتوت رہے ہیں ان کو بھی زیادہ پسند نہیں کیا ایک لاکھ کا ان پہ جو خرچہ جرمانہ آپ کہیے وہ جو لاغو کیا اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ لڑاکی ایڈمنیسٹریشن نے بار بار عدالت کا وقت ضائع کیا اور ہمیں اپنے سمبل سے محروم رکھنے کی کوشش کی لیکن آخر کار جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیر ہے اندیر نہیں بے شک تھوڑا وقت لگا لیکن سمبل ہمیں ملے جس کا ہمیں بے خوشی ہے سر انڈیا نے پوری دنیا میں ہمیں کامیابی دی ہمارے نام روشن کیا لیکن آج انڈیا اور بھارت سیاست کمہ بجا رہی ہے رب ہمارے آئین میں تو یہ لکھا ہے دونوں نام درج ہیں ہم دونوں نام استعمال کرتے ہیں آپ اگر وزیراعظم کے جہاز کو ہی دیکھیں جس میں آج وہ انڈونیشیا جا رہے ہیں دونوں نام لکھیں جہاز پہ انڈیا بھی لکھا ہے بھارت بھی لکھا ہے اب اگر وزیراعظم کسی وجہ سے انڈیا استعمال نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن کم از کم آئین سے وہ ہٹنا نہیں چاہیے وہ ہماری مرضی ہونی چاہیے ویسے بھی اگر آپ ہٹاؤگے تو کہاں کہاں سے ہٹاؤگے کیا سٹیٹ بینک و انڈیا ایک منہ نام مجھے ختم کرنے دیجئے کیا سٹیٹ بینک و انڈیا کا نام بدلے گا اس رو جنہوں نے ابھی چندریاں کا کامیاب مشن پورا کیا کیا اس کا نام بدلو گے IIT IIM کتنے ایسے ایدائرے ہیں جن کا آپ کو نام بدلنا ہوگا اگر صرف گرز یہ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیوں نے اپنا نام انڈیا رکھا ہے تو پھر ہم اپنا ہی نام بدل دیں گے ہم ملک کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہم ملک کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے ہم ملک کے خرچے بڑھانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ کم کرنے کے لیے آئے ہیں اگر ہمیں ذرا سا بھی یہ اشارہ ملے کہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ الائنس کا نام انڈیا ہے تو پھر ہم اپنا ہی نام بدل دیں گے ملک کا نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اجنڈا ہی نہیں ہے اجنڈا ہو تو ہم اس پہ بات کریں گے جہاں ون نیشن ون الیکشن کی بات ہے اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بنی میری جانکاری کے مطابق کوئی چار یا پانچ کمیٹیاں ہیں جنہوں نے ون نیشن ون الیکشن کا جو ہے ایک رپورٹ کیا ہے اب یہ نیا کمیٹی بنا ہے کیا مقصد ہے اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتا اگر کے مقصد صرف یتنا ہے کہ پروسیس جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا لیکن اگر ون نیشن ون الیکشن کے ذریعے آپ ریجنل پارٹیز کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کے ہم سخت خلاف ہیں اگر ملک کے فیڈرل سٹرکچر کو زخ پہنچانے کی کوشش ہے تو اس کے بھی ہم خلاف رہیں گے اگر کوشش یہ ہے کہ شروعات آپ کی ون نیشن ون الیکشن ہو اور خاتمہ اس کا ون نیشن نو الیکشن جس کی بھی بات چل رہی ہے تو اس کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتا باقی جب یہ بات پارلیمنٹ میں آ جائے گی ہم اس پہ بحث کر لیں گے آپ کیا کہہ رہے تھے پرائیم میریسٹر پر ایک چنل پہ بتایا کہ جو بڑھ رہی پولٹیکل سٹیبلیٹک کی وجہ سے بڑھ رہی انڈیا میں سر گروت تو اس سے پہلے اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکی ہے آج اگر دیکھیں تو گروت کی بہت زیادہ کنجائش ہے اور اس گروت کا اثر زمین پہ ہمیں کم دکھ رہا ہے ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ملک کے قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اگریکلچرل ڈسٹریس جو ہے اس کا سب کے سامنے اس کے ادھارن اور اس کا سبوت ہے تو گروت جو ہے آنکڑیں آپ گروت کے آپ دکھا دیجئے لیکن نوجوانوں کو جو اس گروت کا فائدہ ملنا چاہیے بلخصوص روزگار کے حساب سے وہ فائدہ مل نہیں رہا ہے